مائک مائک بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی مغلوب فان تصر بحق دم الحسین علیہ السلام یا ربال تحارد صدقہ جمیح حاضرین مجلس تھی حاضری قبول فرما خصوصا بانیان مجلس معاملین مجلس منتظمین مجلس اور حاضرین مجلس تھی تمام تر حاج آپ پورے فرما ملت جعفریہ دے ہر فردہ تحفظ فرما پراشوب دور سرکار حجد دہ ظہور فرما سونی صلوات پورو بسم اللہ شکر میں اپنے عزیز محترم ملک شاید عباد صاحب زاکر اہل بہت میرا عزیز یہ میرا شگرد یہ مرید یہ اندھا مارشلہ یہاں ڈرہ تو زاکسر رٹھے و سرات میں پہلے شیخ پورے مجلس پڑھی ہے لائف تے چل دی رہی ہے وال میں گجران لے پڑھے میں سفر کر کے راگلو وجہ پہنچا لئی ہے اتھا میں ایک جھوپڑی بڑھے ہوئی ہے میں آرام کیتے اتھو میں راجن پوروائیں پڑھ سا یہ سان نہیں یہ بطول دے پتر دے کر اپنا واضی ہے لوگشاہ کچھ لے مجلس پڑھے تائم بندے توردے پڑھ دے مر وےنن تے زکر حسین جڑا بندہ زندگی گزار کے تورے اندھے جیواندہ مزہ ہے مراندہ ہی مزہ ہے جیواندہ مزہ ہے ہاں یارسول اللہ بری مہربانی ایک سلوہ تمہیں پڑھو جی میں کئی زمانے پڑھ دیا ہوئے میں کوئی بندے سوال کی طرح شاہ صاحب یہ لفظ ساکھ ہے اوہ پڑھو جیے کئی زمانے پڑھ دیا ہوئے میں کہا کہ پڑھ دیا ہوئے گھون گھون کر رہنا غلط نہیں آگیا ہون عقیدت مقی ہے اور یہ حقائق پردہ غائب آتے جڑا بیٹھے بلکل نشانیاں مل گئے ہیں سرکار دے ظہور دیا کہ قتل غارت حسن ایکسیڈنٹ حسن بے حیائی ہو سی بے غیرتی ہو سی فصل نہ تھی سن سنے بٹھے ہو اپیشین کیوں یہ ہیں معصوم دے آمن دیاں اور ہر آدمی آپ نے زین کو صاف کرے دل کو صاف کرے کوئی پتہ نہیں جڑا پردہ غائب آتے جو بیٹھے کیلے پردہ ہٹا دے ساڑے ہون اللہ دی مہربانی ہے اگے وانڈ جونڈٹ آئی ہے ہون کئی گروپ بان گئے ہیں تو آپ پتہ ہے سائریں گئے ہیں میں دہ سینہ بیٹھا ہوں تو سن دے بیٹھے ہو پتہ سائریں گئے ہیں ساڑے دیرے غازی خانچک ملنگا کورو بلنگ ساڑے نیان تے او آلم تا آلم ہون ہے نا آلم دی توہین کرنالا بندہ مجرے میں سنو بات تقریر میں ریکارڈ ہو دی پیئے آلم ایک علم دا وزان ہے ہون دی عزت زیادہ ہے بے ہن بللا بللا سمجھ دیا ہو بللا جانے بارے ڈاکٹر علامہ اکبال ہے کے فیسے بھیل اللہ سائریں گئے ہیں اچھے اجڑے ملنن نا ایک ملنن سامنے آئے تو کورو ملنگ اٹھکے اندھے گردن چمان پائے گئے ہیں میں نے سامنے دا باقی ہے میں نے ساری جنگی تاری جانگ رہی ہے ملنن آل آئیتا بڑی عقیدہ تھے ملنگ سہیں میں نے کہا آپ ماری مولا ماف کر سی میں نے کہا پیالہ زیادہ چاہی رہے ہوئے وہ میرے پیرد ہے وہاں گئے نا سہیہ زیادہ مارفت تارے میں در گیا میں کہا وہاں سے واقعی مارفت ہر بلدے چنی ہوں دی کیوں گچی چنی ہوں دی وہاں گئے باہر میں تو ظہور ہوانے والے باہر میں دی تلوار چلنی ہے نہیں نہیں دی گرد دانتے مائے کہ میں چوم کی نا بیٹے ہو عقیدہ تھے ریکھو سہی بلکل سہی آن پڑیا مولا کہا بلکل آن پڑیا عقیدے دی انتہا ہے عقیدہ آپ رہا ٹھیک رکھو تبجھو ہے اے مجلس پارنٹ تو پہلے میں روچہرگالی کرنا چونکہ اجکر رولا ہے بے ای نماز پڑھو پہلی تا میں کو جتنے بسم اللہ بسم اللہ پہلے تا جتنے صاحب ممبر ہیں میری درخواستے اپیلے پہلے تا سارے میرے تو جونئر ہیں اے جتی پڑھ دے ودن ٹھیک مدعہ حسین شاہ میری کلاس تھے اے خدا بیشہ ہوئی میرے نال دے باقی اکثر تے جنت ہی پہنچ گئے جڑے ودن ایک کال دے ایک گزارے سے کلان چاہنا تو آپ کو گواہ کر کے جڑے نمسلہ شروع کتنے نماز اے بھنپر دا مسلہ نا کیوں ساتھ اے بھٹھک دا مسلہ تُزا غیر پڑا سیندہ ودن اے جنشیہ دی نماز بشکو کے اے بھٹھک دا مسلہ اے ڈکھے میں کوں اے مسلہ بھنپر دہائی نا کوئی فضائل چپڑو تو اگر نہیں آتا کسل سے انبیاء گلوں کتاب ایری موٹی کتاب سارے نبیان دے ذکر ہیں کہ نبی دا ذکر کرو اصل گالے سے پردے نہیں سنی سنی روایت تکھڑا اندھی نماز نہیں تھی اندھی تشاہد اچھا تشاہد دے لفظ یہ تکشاہد آدھا جنہیں کوئی تمیز کوئی لفظ کیا ہے بیٹا پڑھنے تھی تھا نہیں پڑھنا وہاں دے ہی دی نہیں تھی سیر چاہو روحائیں دی تھی نماز شروع کرنے والے نیت کرو نا نیت کر کے نماز شروع کرو ذہن تحوید ہوئے دلچ علی ہوئے آکھ جھوسائن ہوئے بھائی نماز ہے بھائی نماز ہے بھائی نماز کو باتے لاکھے کیوں ٹکڑے ٹکڑے کیتے ہوئے قوم کو مرنی بھائی نا یہ جہدہ آدھا چھوڑنا بھائی صحیح ہے چاند تک کے ہمیں خاتر قوم کو لڑائے تو سلوگا مرنی بھائی نماز ہے نماز ہے تو نالو سے نماز اوندی ہے تو آپ دلی نراز جان دے الٹا زمانہ ہے سہیں مہنتی کو کمین کہتے ہیں جرہ زیادہ محنت کرے آدم کم ہیے جاگ دے پہل ہو میں اپنے علاقے گھٹ پڑھتا یہ انہوں نے کچھے جرن میں اپنی کو ٹھیک ہی دیئے نا انہوں نے میں اتھا زیادہ پڑھتا بہنے دے حقوق مہنتی کو کمین کہتے ہیں اور بے امان کو ذہین کہتے ہیں جرہ زیادہ بے امانی کرے اسی بڑا ذہین ہے سہیں کم آلے ہوں گی مہنتی کو کمی کہتے ہیں اور بے امان کو ذہین کہتے ہیں اس زمانے کے ناسمجھ انسان بے حیاء کو حسین کہتے ہیں آئے 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 گل کئی دے سہر دے اٹھوٹا پکی ہے ضروری نہیں جو میں ساہر ہوں کو سمجھا ہوا زمانہ اُلٹا ہے دور اُلٹا ہے کوشش کرو تو آئے ہر عمل تے دی دے بطول دے پتر دی سد کے سد کے سد کے سد کے پردہ غیبتی بیٹھے کردہ ہم ایسا اٹھاؤ تو آئے پیر کنوں کئی کو تکلیف نہ ہوئے تو آئے ہاتھ تو کئی مومن کو تکلیف نہ ہوئے تو آئے آکھ تو کئی مومن کو تکلیف نہ ہوئے تو آئے زبان تو کئی مومن کو تکلیف نہ ہوئے بیٹھے ہوئی تھے بھائے تبلیغ بھی ہو گئی میں بھجید آیاں میں سا ہی کٹ گئی تھے میں آپ نے غارضی ویچھ دسیب ہے جاؤں ہون سونی سلوات پڑھو اتبیر کئی فرمائی سین بعد آپ پہ شروع کریں سلوات پڑھو بزرگ بھائے بنجھے اللہ اعوذ باللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم سلوات ماشاءاللہ ماشاءاللہ لہنو علا قوت اللہ 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 ماشاءاللہ تیڑے تاج تم اوہاں خاک افضل جت دینیاں روز بہاری بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تینوں پتہ نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ رخ رخ بدلدہ باؤں ای مضبوط تکی حصے جناب فضل ذاکر دنیا جنور ربائیاں پڑھ دیا ذاکر ای مضبوط میں ست حصے تلطیب جناب فضل ایمرا سکاتی مضبوط ایمرا ماشاءاللہ یہ انتا میں کتہ ہی پڑھ دا بانیان دا حکمہ پڑھ میں شروع کرتے فلا علمو گیا رخ بدلدہ صد کی تھی وہاں کیا ریز کرے سی کوئی لال فضا دے جیڑی در سادا آتے آگئی رہی پاک دامن ویچ پاکاں دے جھت عزت دے نال نبا گئی میں خاص کنیز بطول دیا کول دنیا توں منوا گئی تے کی تی ایوجیں خدمت سیدان دی حسنین توں ماں سڑوا گئی جید رہو بستے رہو بستے رہو بھئی بہت سونا استقبال کی تے امام حسین دی قصہ میں میری تھکان لائے گئی پہلے تھوڑی بھو گھبرات آئی بجدہ آئے ہمیں زاد دی دائی نہیں دائیاں والا ہی لاتیشہ نہیں ازادارہ غریب گھر دی نہیں اے بکھ دی وجہ تو سیدان دی کنیز نہیں بنی ملکہ زنجبار شہنسہ اشکبوس دی کلوتی بیٹی پیو دی تخ دی کلی وارے باپ تے انتقال ہوئے سے ہی ریایہ قانونان آئینان اخلاقا تخت بہے جتنی میری سرچے ایک رات تے اگلا دن تخت بیٹھیے زہرین ادا کر کے دربار چون پتروں کو سدیس وڈے دموں کر کے دی دعوت جی اممہ اتخت اتاج ریایہ حکومت سلطلت سنبھال برامہ دے شاجہ کریں برامہ نال پیار رکھیں پتر دموں کا کہہ دی میرے چند شریف حاکم ہو دے جیڑا ریایہ دے دھییاں کو اپنے ذاتی دھییاں سمجھے شریف حاکم ہو دے جیڑا ریایہ دے دھییاں کو اپنے ذاتی دھییاں سمجھے حیران ہو کے دعوت آدھے اممہ تیری ورڈنگ تیری فکریں تیرے الفاظ ایسین جیوے کے لمبے سفر تیاریے فرمینیے دہ سیندیاں عرصہ ہوئے میں روحانی مرض جمبتلاہاں میں علاج کرینیاں مرض ودہ کافی سوچ و بچار دے بعد میں منزل تے ہون پہنچیاں میرا چند بخت جیڑا ہوئے سیحت دے کپڑا مقام ہے میں علاج کرین وینیاں دہودہ دے اممہ تُو عام گھر دی خاتون نہیں نہ تُو عام مریض ہے تُو حکیم دنا چاہ تُو ڈاکٹر دنا چاہ اندھی جرتے ہپسے تیرے علاج رکھ رہے لاؤں زمداراں فکریں دا جذباتی ہوئیے بھرے دربار جوان پتر دموت تماشاں مار کے لئے بکواس نہ کر جیڑے حکیم کن مائن پہ وینیاں وہ نیت نید ہے حیثیت نید ہے شاہ بات شاہ بات جیڑے حکیم کن مائن پہ وینیاں نیت نید ہے حیثیت نید ہے اما حکیم وسطہ کی چھو دے ایک ایک لفت نالوائے تھڈا سابر کیا دی ہاں نسیندیاں درسل وسطہ تا آرشتہ آج کل مدینہ رہا دے بسم اللہ سے میں یقیناں آرف لوگن پہ پڑھ دا درسل وسطہ تا آرشتہ آج کل مدینہ رہا دے نا کیا ہے آدھیے نا ہک نہیں ڈاکٹر بارین پہلے دنائی محمد درمیانی دنائی محمد آخری دنائی محمد آدھے سوائرہ مگاما آدھیے روک وین سوائرہ نہیں ضرورت نہیں میں ہوں شریف حکیم در دروادے تے پیدل ویسا ہم میں ساری توہین تو پیدل ویسے سیر جو کہا کے دیے آپ نے عزت آپ نے کولو رکھ زمانے دے سب تو بڑے عزدار ہوئے میں انہیں در دروادے ترکے قدم نپ کے اپنے حقوق جتلے سا میں اقصہ سائیں میں پیدا لئییاں اتنے تھا تو سا بڑی توجہ لار سن رہے اے پہلا ایسا ہے مضمون بار میں اقصہ سائی پیدا لئییاں سلام کر کے تختولہ ایک اٹھو روپئی چار جوان بھج دی آئے بزرگر یایا بھج دی آئی وطن پہ چھوڑے لئیے ہب اشتوبائے رہیے دعود جی اماں کاغذ کلم نے کاغذ کلم چاہ کے لکھو میری وسیعت میری درخواست یا میرا حکم سمجھو اماں جھکیا گلا نہ کر حکم کر فرمائے پہلا فکرہ لکھو آغاز کو جاندیاں انجام تے میری دی دے میں تو کوئی قابل سمجھے در موضوع شروع کیتا ہے آغاز کو جاندیاں انجام تے میری دی دے روجہ فکرہ لکھو دنیا تے کوئی غریب تو غریب مر جائے جیدے مصروف ہو وہ کاروبار چھوڑ کے غریب تے جنادے جلالائے اے وسیعت لکھا ہے اے اگاں پترہ دی دھا نکلیے ریایہ کو سارے کے حضر آؤ ہاتھ جنوں سارا بخت ہاتھ گئے اے اگاں اے پچھاں اے اگاں ٹڑی اے پچھاں چن مسلسل ٹڑیے سہیں بزرگوں توڑی بزرگی دی قسمے کوئی شایدہ نہ لینا پیار دے محبت نہ ٹڑیے نا نہ بھوکتا خیالے نہ پیاس تا تصورے نہ تھکن تا احساس ہے مسلسل ٹڑی ٹڑی الوکتا زیروہ ہی نا فطرہ تنسان ہی ہی نا جتہ تھک پویا نا جنگل دیدامن البہ ویندی ہی پیراں کو چاہ کے ہتھانت رکھے اے پیر دبا کے مدینہ دو مو کر کے آدھی آدھی تپائیاں بڑی رمز آئی تا سمجھا لیں آدھی مجلے جی شروع دا رہے مجلے جی شروع دا رہے آکھے آدھی تپائیاں منزل کریں دی کبلہ ٹکھا تے دردان دی جھاگ جھگیں دی مجلے مقامہ مدینہ آئی مسلسل دی دیوار دی ٹیک لکھے بہ گئی کئی صحابی نے اطلاح دیتی ہے آدھم دا سردار کہ دور دی پردادار بہمانے مسلسل دی دیوار تے متھا رکھے بیٹھئے تصویت ہے پہیے امامہ کھل ہے کمر تیاترہ کے اٹھائے آلمین دا بادشا فرمائے بسم اللہ آگئیے یہ سارا رمض بھیرا مضمون ہے بسم اللہ فرمائے بسم اللہ آگئی ہے خرامہ خرامہ قدم چاہے مسجد سیڑی توں میں ہوں مسجد نماز ہے پیڑن ہوں مسجد نبی کہی آج ہی بیٹھے ہو سو خرامہ خرامہ سیڑیں تو ٹوڑے پہیرا دی آٹھ ہوئی ہے نا ایمیں دیوار تے متھا نا فیدادہ محسوس کی تو اس کوئی آگئے دیوار تو متھا چاہے یہ سیڑ چاہے دیوار تو رسول اللہ رل ہے فیضہ دے اٹھتے ہو سارتے ہاتھ رکھے آلمین دا باد سا فرمین دے فیضہ بیٹی خیریت ہے فیضہ بیٹی خیریت ہے فیضہ بیٹی خیریت ہے قدم ناب کیا جی میں کوئی دھی نہ سال میں تری کنیز آن میں تری ناوکر آن میں تری بانی آن میں تری دھی نہیں کون مرڈے کے رسول ڈالبائے گئے یہ سجاد فیضہ دے سیرتے خبات رسول دائی تھی کمرتے فیضہ دا مو کر کے فرمین دے بیٹی کیسے لے آئی ہیں سیر چکا کے دیسار ہون آئی ہیں اور سواریاں نہ سے پیدا لئی ہے راج رومنہ رسول میں رسالہ دی ہسٹری لائف پڑھئے میرے سونی دوستو رسول دی پوری ہسٹری لائف میں پڑھئے راج رومنہ ہے اب آپ پوچھ گئے یہ قدم ناب کیا دیا میرے آمان تو رونہ ہے میں صحیح نکڑی تری شہر ہے میں والوینی ہوں رو نا سیرتیاترہ کے فرمائے فیضہ بیٹی رواہ کے پچھ دیا میں کیوں رو نا ہاتھ بات کے میرے جرم فرمائے جرم نہیں خوجدہ جھیڑا ہے آمنہ جہاوی پہلے خط لکھیاں پیغام بھیجیاں میں علی کو بھیجاں میں حسنین کو چاہ کے شاہر دے باہرہ وہاں میں سوائرہ بھیجاں جنمبر حسنین چھوٹے ہتھانال تیرا سلام کرے ناظری تھکان لائفت بستے رہو اللہ باہرہ بستے رہو بستے رہو ہون میری تھکان لائے گئی ہون میں بالکل ٹھیکا پیران تہاترہ کیا دیا تیری رسالہ دی کہ صدر رو نہیں سوائرہ یہاں فاؤ جے چار جوان پترہ دی ماہ ایک وستے ملک دی ملکہ میں غریب نہیں میں جان کے ٹر دیا یہاں جنہ فیضہ کے جان کے ٹر دیا یہاں رسول بازو تہاترہ کے فرمائے جان کے ٹران دا مقصد آدیا سچ پچھ دیں زندگی ہے چاپنے آپ کو ٹران دی آدھی پہ بڑے لیاں میرا رمزیہ مضمون ہے توجہ میرے پاسر ہے بسم اللہ میں زندگی اچھ میں نوکہ رہاں سای میں زندگی اچھ بسم اللہ میں زندگی اچھ چاپنے آپ کو ٹران دی آدھی پہ بڑے لیاں رسول فرمائے فیضہ بیٹی اگر تیرہ نصف و لائن اے ہے اگر گھروں سوچ کے آئیں تیرا مقام مسجد دردیں تیرا مقام بطول لگا رہے ہیں آمیر نال اگر رسول آ پچھو فیضہ آئی ہیک واری وہ میرے پاس دیکھائے ویڑھ اچھ قدم آئے اگر سیادہ اٹھئے اپنے زمانے دی بطول اپنے زمانے دی مریم اپنے زمانے دی خدیجہ سامنے میں اٹھئے اور پوزیشن ہے انڈو جو آگئی ہے بطول تی اگر رسول پچھو آئی نا فیضہ ہے درمیان رسول آگئے انڈو فیضہ آئی انڈو سیادہ آئی ہیک اٹھ رکھ سیادہ آئی مہت موڑے تے لوجہ فیضہ دے سیرتے دیکھے فرمائے بطول بیٹا ایک اللہ کیا ہوئی نا کنیز دی ضرور آتے ہاں پا جان فرمائے تیرے مزاج کو اللہ جان دائی ہاں 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 تیرے مزاج مطابق اے اللہ نے ہب اشیچو بھیجیے آج کو مل ایمیں بطول اگام دیئے سیر تیاترہ کے فرمائے سوچ کے ملنے اے زاب دی کنیز نہیں آئے 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 سوچ کے ملنے اے زاب دی کنیز نہیں اڈو فیضہ دو موں کی تست فیضہ بیٹی تم ہی سوچ کے ملنے یا میرے ہکہ دی بطول ہے ہاں سیر اچھا جاؤ تارف کرام آلہ نبیان دا سلطان ہوئے ہوئے تارف یا کریں دے ایسے ہی نبیان دا سلطان فیضہ پائران دو ود دیئے بطول بہین اپین ہاں نالیس سرچم کے فرمائے فیضہ بین خیریتیں زمین تباہ گئے آج یہ اے نالا جفال گھرانا ہے تو دھی سلیں دے تو بین سلیں دیئے میں اپنی حیثیت جان دیا میں کنیزہ میں نوکرہ میں تری بانیا فرمائے اپا جان جی بطول شکر گزارا جو میں چاندیم ہو گئے فیضہ دا پازو نپس آب میری بین فیضہ میں تکو امور خانہ سمجھاما اپنے گھار دا محول سمجھاما تو اے نیو کمر تو اے نبی نمی تو اے اجنبی تو اے مسافر تکوی گھرانے دا پتا نہیں اے دروازہ اے ہے شبو تلائے کے شام تک اے دروازے تا ملائکہ سلام کرے میں بیٹھو کے شونے نالے بندے اے دروازے تا سلام کرے نال اے کمرہ دی ٹھائی ہا سین اے مقصوص کمرہ میرے وارث علی دا ساری رات میرا وارث یاد علیہ یہ جو رون دا ہے اے نال علا کمرہ میں بطول دا ہے اے اتھ میرے پوتر ہون دن تے اتھ میرے دھیا تے اے دیوار دی ٹیک لکے بیٹھی ہے نا تے اے کو پہچان نہیں ہی دی اے ہمیشہ ہی میں رہا دی ہے پردیج اے میری وڈی دھی یہ تے فیضہ بین بھائی کو اپی تہارہ دی کسا میں تو نوی آئیے ہو سگلے گھبرا جائیں بھائی کو اپی تہارہ دی کسا میں اے پیونال نہیں بولے دی اے پیونال نہیں بول دی توں گھبرا میں نہیں ہاتھ بات کیا دیا سائن میرا پہلا امتحان ہے پہلا پرچائے توں پہ یاد یہ نہیں بولے دی میں کوشش کرے نہیں ہاں بول پہی تا رہ ساں نہیں تاجر میں تولے شہر پانی نہیں پیتا اینا پیرا تے مقدر تے رو کے والو ایساں فیضہ بڑ دیئے دامن کچھ کیا او فیضہ بین رکوان یہ کو بولان دیادت نہیں سیز رکا کے سائن دعا کر او فیضہ بین رک سائن دعا کر اتھائی بیٹھے میری مخدومہ سائن پچھ ہوا بیٹھے فیضہ زمین تا پہلا خط چھکے رو کے آ دیئے وطن دن آس کی تئی میں نے پاند دو دیکھ کیا بات ہے تو آری کیا بات ہے جی رو کر رہ بسم اللہ وطن دن آس کی تئی میں نے پاند دو دیکھ میری محبتیں چاہیا میں نے بول نہیں بولی وطن فیضہ زمین تنوجہ خط چھکے دیئے میرے ہاتھ بڑھے دیکھ میرا دل نہ درور میرے نل بول نہیں بولی وزمین تا تیسرا خط چھکے فیضہ دیئے میں سمجھ دیا تیرے مزاج کو رولیو گھار دی میں بھی نہیں میں تیری محبتیں چاہیا میں نل بول کیبلا نہیں بولی جلے تری جی باری نہیں بولی نا یہ میں چادر چھنٹ کے فیضہ اٹھئے آج اچھا وطن دن آس کی تئی دی میں بولی نا ایک گل میری سنگین کدھی کسی زمانے شام دے بازار دے کئی موڑ چھو میں تکو ملسا ہاں 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 پتہ دی کے سن دے بیٹھے ہو کدھی کسی زمانے شام دے بازار دے کئی موڑ چھو میں ملسا وطن رانج ناو میں میں نا بولی ساں جلے فیضہ کے نا بولی ساں تڑپ کو اٹھئے بھائی مدہ کہہ دی اممہ اممہ جلے نا بولانا دی بولی انہوں والے بطولِ ازرا سر سجج رکھے میرا اللہ الحمدللہ میری مہمان نال میری بیٹی بول پئی ہے اور سنسو ایک واری زین پیچھا گئنو اے رسول دے دمانے آئیے ساں جنابِ فیضہ رسول دے ناوکری کی تھی بطول دے ناوکری کی تھی علی دے ناوکری کی تھی حسن دے ناوکری کی تھی صرف ناوکری نہیں کی تھی نال بائے کے میہ تی چوتیر کٹ دی رہی ہے صدقے تھی عجیب رنگِ مجیے سے عجیب بہولِ مجلستہ حالانکہ میں ساری جنگی اپر پنجاب تے غیر ملک پڑھ دا لیکن کیا باتیں ساری دھرتی دی مارفت یہ انتہا ہے صدقے صدقے میتی جو تیر کر دی رہی صدقے صدقے سن ساٹھی جری لگا ستاویے تھا ویلہ جب دی درمیانی رات حسین گھران دے جندرے ماران لگے دیوار دی ٹیک لکھ کے بیٹھی ہے مقدومہ انہیں فیضہ نالا کریے حسین کم تیاری ہے فرما عراق پہ وینا اچھا اللہ فتح دے بھی کل لیں نہیں پوتر نالن بھرا نالن بھتریج نالن شاباش بیرچان شریفان واسطے بھتریجن پترنج فرق کی کوئی جو دا امہ میرے بھنے نالن چگہ کی تاہی بھیڑ کو رازی ہاں حسین تیری تلاری میں بھی پس لیے زمین تباہ گئی ہے آج یہ رودہ کی ہوئے ہیں شبیر گالچ باپا کہتے تو تم ماں ہے انصاف کر نہ روما موسمی دیکھ میرے بھیڑی دا مزاجی دیکھ شاباش جی لاؤ کرا جلابنا لاؤ کرا زندگی ہوئی بچڑے جیلی فرمایے نہ روما موسمی دیکھ میرے بھیڑی دا مزاجی دیکھ ماتم کر کے اللہ مان تیرے بھیڑی نال حسین آجے میرے دھی آئی نال میرے نو آئی نال میرے بھتریج نال میں نے حسین گندہ اٹھ دیئے یہ فضا حسین دا بعض انہوں نے آپ کہہ دیئے بس کر میں کوئی تیاری کرانے تیجھے قدم دے گئے یہ حسین چکر کٹ کیا گمل لائے اممہ تاہی تھا ہی رہا ہے میرے جرم حسین آجے جرم نہیں عدل دا تقاض ہے تاہی میں نے نانے دی نوکری کی تھی میرے ماں دی نوکری کی تھی میرے بابے دی نوکری کی تھی میرے بھر حسن نوکری کی تھی میرے نالی پونگ وفا کی تھی سیر جھکا کہ یہ مطلب ہے میں اتھ ہی رہا نال ناڈی سے ہوں جانے مارفاتے لے ہو میں مارفاتے بڑے ہو سمنداری چھو مجھے جوش پیٹا پڑ دا یہ مطلب ہے میں اتھ ہی رہا حسین فرمائے ہاں میرے عدل دا تقاض ہے اتھ ہی رہے اتھاں سیر تو چادر لائیے صفائے دوال کھول کے ہتھاں ترا کیا دی مکی منزل تھی دھکا دے میں اپر بن جانب والے فکریں نہ سمجھیں توں تا سمجھ دے جی بسم اللہ مکی منزل تھی دھکا دے میں میں نے اکاؤنڈ رہ گئے بعد انہوں نے کے سیر تو چادر لائے کے دے چادر تبائے حسین چادر کو احترام انلہ پیٹے نال بٹی تبائے گئے ہاتھ بعد کیا دی کاریجاد جنرل دی توارے ویڑھے چاہیاں کوئی تلخواہ دا مطاربہ حسینہ دے نہیں کہنے پتران کو یاد کیتا ہم حسینہ دے نہیں کہنے خاندان دے کہنے فرد دا ذکر کیتا ہم تواری حویلیہ چاہی حسینہ دے ہمنا نہیں آج یہ رومان فردگر میں نے سوال دا جواب دے یہ مکی منزل تھے جو میں کوئی چھوڑ کے پیوائے نہیں آج پتہ لگ گئے زبانی ماہ سر نہیں میں ہپسے نہ ہپسے نہ ہپسے نہ ہپسے نہ میں تواری ماہ نہیں تواری ماہ بطول ہے آج یہ ساستہ ہے میں کوئی زبانی ماہ حسین گلچ ماہ پا کے دے جذباتی نہ پانے کل ہی میری ماہ ہمیں آج ہی ماہ ہے ہاتھ بات کیا دے رانج نہ تھی بھی تواری سکی ماہ بطول ہو ہوئے آ وہ کچھ گھر چھوڑ کے بنیا ہے کیڑی ماہ ساندھی ہے جو پوتر پردیس بنیا ماہ گھر چراوے یا ماہ نہ سڑ یا ماہ نال جلسہ مزین فرمینے اما ماہ امام میرے سامنے آمانہ لے حالاتن اگو محول ٹھیک نہیں لفظ سنیں جنت دروادے تر نہ روئے تو میں زاکری دیوں گوار نہیں لبائی اما اگو محول ٹھیک نہیں لفظ محول آئے ہاتھ بات کیا دیے میں کو محول لسے نہیں جنا توارے گھر ہے چاہیا توارا بچپا نہ جلے بھیڑ برا سم میں دیا ہے تیری ماہ میں کوئی ویڑھے چھوڑ میں دیا ہے زمین تا نقشہ پڑا کے دی فیضہ بھیڑ اے شام دا وڈا بازار میں کوئی ایتھ لکسی دربا ایتھ مانی دی میں بازار ہی جان دیا کیا بات ہے توارے کیا بات بسم اللہ بسم اللہ فرمائے میں بازار ہی جان دیا میں دربار ہی جان دیا میں کوئی حالات نسے دیں میں نال جلسہ ہوں سیل فرمائے دیں میرے حکمیں اتہی رہے بس اللہ سے حکم ہے سیر جھکا کھڑیے آج یہ ہون حکم امامت بھی تی تواروان ہون ماں نہ سمجھ تم امامیں میں سائل آہا سائل بن کے سوال کرے دیا میں کو جو آدھیں تھیں رہے میں نہیں بین دی سوال دے جواب دے جنی دین لتھے دیوار دی ٹیک لکے رون دی بیٹھئے مستور کون ہے حسین فرمائے میں دی بڑی بھیڑے بات ہم کر کے آج دے تم مردیں مستورے میں نہیں جل دی مسئلہ نسا شام دے بے غیرت ملکے مرونے غسل کون دی سی شام دے بے غیرت واہ بھائی بھائی بس دے رہو بھائی بس دے رہو جی دے رہو شام دے بے غیرت ملکے اے مر جائے غسل کون دی سی عزت امام دی کس ہمیں میرا امام بول نہیں سکا سیر تو اماما لہا کیا دے اما آہ چوتھا حیسائی پہ پڑھ دا اما آہ اے نالا کے ٹور پہی دو محرم کو کر بھلا چھوڑی تسارہ مذہبون ستوی دا پانی بند تھے ستوی دا دین اٹھویں دی رات اٹھویں دا دین نامی دی رات نامی دی رات نامی دی رات بھینٹ بھرات زندگی دی آخری رات یہ میرے استاد مروم بولی خیر محمد صاحب جافریا وڈے بولی خیر محمد صاحب دل آپ سے دتکانی صاحب صدقے 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 کیلے لوگان ہائے 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 میں نے استاد فرمایا اگوں آکھڑیے پہران دی آٹ ہوئیے حسین فرمایا کونے خیمہ دے دارت ادھراتے لے خیمہ دلال ہٹا کے ادھی جادتوں میں بھیڑ بھیڑا کٹھے بیٹے ہو کنیز اندھر آوے انہوں نے حسین اٹھے انہوں نے خدومہ اٹھئے اما بھائے آدھی باہوانی بھی آئی جیڑی گل حسین بھیڑا کرینہ پہ آئے خیمہ دے دارتے کھار کے سن دیئے پہی ہم سچ کل کو سوے سے آئے 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 ہونے بھائی نہ چھوڑے ہونے بھائی نہ بدھو ہونے ہاتھ چھوڑے ہاتھ چھوڑے سچ حسین کال کو سوے سے لفظ سے کچھان آئے حسین فرمایا وعدہ کر ماہ ہو کے کال اپار ڈھلان تک کئی مستور کو نہ رسے تا غریب لسین ہے آدھی انہوں نے سیس حسینہ دے کال ڈی ڈھل سی ای مری بھیڑ دا بخت ڈھل ویسی رونی نہیں سائیں رونی نہیں ایک مورے خیال محمد فکرین رونی نہیں پائے گئی پائنات ہاتھ را کیا دی اب نظام کائنات تبدیل ہو سکتے تاری زبان دے نکلے لفظ نہیں بدل دے تائیں شکینا کال کو سمجھنے میں تاری کنیز ہو کے پوچھ دیا مارا لے کتنے ہیں حسین فرمایا دے نو لکھ بیٹھے ہوئی تھا نو لکھ تے حسین اے ستویں دے اے پیاس ہیں بچے میرے کن برداشریوں دی ایک کاغذ تے کلم ایک گھوڑے سوار میں زندگی گزاری توانے دروانے تھے میں کوئی سوال نہیں کی تھا آجیا میری منت بن حسین اے دے میں گھوڑے سوار تے کاغذ کلامہ دیا ہاں نسین دیا تری دھنیا تسین میں گھوڑے سوار بھیج کے ایک تا بطن تو پانی منگویں دیا نوجہ نو لکھو نسن چاندیا کہ فیزا دا پوتر غریب نہیں ہائے 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 میں فوج مگوینیاں میں پوترہ کو مگوینیاں شبیر گالج ماں پا کے دے اممہ تو دعا کر میری بیڑی کنا رہتا لگ گئیے تو دعا کر میری بیڑی کنا رہتا لگ گئیے تو دعا کر ڈامی دنی ٹردے رہیں جوان دے دا رہے حسین چپ رہیے فیزا حیران رہیے آپ نے زمانے دی بطول بسم اللہ میں پورے شاہو کنا مجلس پہ پڑھ دا پوری محبت نہ ٹردے رہے جوان دے دا رہے حسین چپ رہیے فیزا حیران رہیے آپ نے زمانے دی بطول میں بچڑے کرو بار کرو لامی دنی گزرے شام ہوئیے جیکوں شام غریبہ سڑے نن میں ذاکر دنیا میرا ہتھ کھڑا ہے میں ہر مذہبوں کو ترتیب لیتے تزاکنا پڑھے ہے ہر مذہبوں میں شام غریبہ نہیں پڑھی آلی تک نہیں پڑھی میرے کون پڑھیں دی نہیں میں کیا نسان شریفان تھے کہ رات آئیے گزر گئی بیٹھو گرامز سورنہ علی بندے شریفان تھے کہ رات آئی سہیں انہیں بیٹا گزر گئی شریفان گروہ لوکھتے کسے کہیں پوچھ دے ہو اسے کہ رات آئیے گزر گئی یارہ دنی ہوئے مسلمانہ سجاد کو یتیمی دی پاک بدھائی پاک اتنی بھاری آئی کو جو باکر چوائیے میں صد کے تھی با میں صد کے تھی با پاک اتنی بھاری آئی کو جو باکر چوائی لوہیں پیو پتر یتیمی دی پاک بدھ کے مکتلی چو گزرن پتھر دے ڈھیرن چھوٹی بھینڈ دوں مو کر کے میری وڈی مخدوم آجیے کال کی تھائی لہنڈا ری ٹھاوی شاباز چالی سال پہلے میں ایک رنگج وین کرے نا چالی سال پہلے جس رنگج کر دام جدہ بھرپور جوانی آئی کال لاندر اٹھائی اشارہ کر کے کال لٹھاتی تھائیا نیڑے آ بیٹھئیے ردی افتہ نال تیر ہٹائیں پتھر ہٹائیں گھوڑے نترٹیوں میں نالا چائیں شریفہ اوہ ایک لاش ملیے جنہ سار کوئینا جہ گروہ ناوے ہون سیر جکہ کرے ہون سیر جکہ کرے روگن آوے جھولی بڑھائیے ردی افتہ نال بھرادی لاش چائیں لاش جھولی ترکیے کپیا رگان تر مو رکیے اچھا واز آلا دیے میں مدینے والی بھیر ملوانا ہی آئی میں ترے جگہ رہی جی ہاتھ پیسہ دو کی میں اکھ دیں رو مانی آدھا جہنہ سینہ رکھ دیں بات ہم نہ کرے سینہ رکھ دیں بات ہم نہ کرے اور خدا نہ خواستہ کہیں کو دل دی تکلیف ہوئے اللہم دیت رکھے گنا ماتھ میں حسائن علاج ہے دل دے مری جو ماستے ہون میری سینے کلام دا رخ بدل ہے بھرا دے گل ہلے خبے پاسو پیار کی تس اچھا واز نالا دیے میں ویر شام دی کے دل ملوانا ہی آئی شام دی کے دل ملوانا ہی آئے لاش کم بیے کپے گالی جو وازہ نے بھی نرادا ماتھے ہوکے سنو نالے میری طبیعت کو چھیڑ کے پھر پیچھا ناتھو نارادا اجانی نرادا تیری نسل باقی ہے میری بچی کوئی شہ نہیں تین سر ریت ہے میرے ریکھ میں چاہ در دیتی ہے لاش کم بیے کپے گالی جو وازہ نے کیوئے نرادا ماتھے ہوکا ماریاں ساری رات میں حکلا مرے ناریاں میری لاش دننا نہیں آئے بابای آئے اممہ ڈکھے پاسے نہ لائیے میرے رہنے داریاں تو بھینہ وے تون میں آئی برا دے گلت مورا کیا دیا آپری کی دی میں دی سون اٹھو تنی لاش تلوٹی پئی ہے اٹھو شنر سانے خیمے جاگے ساری رات روٹے نہ رہ گئے ماتم جائے رہے جائے رہے زد کیوں آئے تھوڑا جا میں کوئی چلا میں اردی مہلے سو بھی آتی تھی بس کر رہے ماں میں ساری زندگی جو کم کی تے مہلے مکمل ہو گئی یہ مہتیں چھوڑ دے ماں لیکن ایک جملہ پڑھ دوں مہمال آگین مزمون در آنگش کھڑا دا میں پیادا مہمال آگین اللہم دی کے سامے مہمال ایسیان جنہ دے اٹھان دے پلان کوئی نا ایک بی بی اگبان دی بی 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 پی چھو بان دی آتھت بچے ان اٹھان دی بی 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 ب شام ضرور بن جائے شام ضرور بن جائے میری دعا ہے انشاءاللہ مولا پوری کرے سی ضرور بیسو لیکن شام ضرور بن جائے شام جو اللہ بلہاری میں ہونٹو جی بارگی ہیں مولانا سجادہ در کمی سارا سال آ رہی آج کل سپین رہ دے بلہاری ٹوڑ دے آئے میں کو منظر نہیں بھلنا ٹرڈ دی جا دے مولوی مٹی دے بھائے گئے امامہ زمین تا ساٹھ کیا دا شاہ صاحب تو پاکستان تا بھوڑا مسائب خلا کے رہے تو پہلی باریاں ہی تنو پتنی ہو او مقام جتائی دی دی بھائے کے دوری پتھران دی بارش علی دی دی کئی ویلے دیوار کئی ویلے وستے راؤ بھائی وستے راؤ بھائی وستے راؤ اللہ بھائی وستے راؤ پہلی مقام جتا سجادہ دیوار اور مطح لگے لاب سو سنو میری تحقیق دیکھو دیوار اور مطح مار کیا دے اللہ میں کو موت نے جنہ سجادہ کے موت نے فضا کے مہار کی دیئے کمرنال مہار بھائی گیا دیئے تھاکھ دیئے میں کوڑے میں جنہ بھائی وستے راؤ وستے راؤ آدیت تھاک بھائی میں کو مہار نے دھوڑ دے آئین روڑ دے آئین بانی آن راضی روائے میں کوئی جلدی بھی ہے تو میں تھاکیا اے بیٹا دی فرمائے چاہیے میں حاضر ہویا آخری لفظ دربار چاہیے میں بڑا کتابیں پڑھے نمکتا لیا بیٹا آج تک سمجھ نہیں ہے دربار جزید اے فضہ چادر کی تھوڑیں نہیں ہے بیٹا بیٹا شاہ میں غریبا لٹینا نہیں گیا کیوں بزرگو بس بس میں روڑ نہیں بہوا میں تھاک گیا دربار چاہیے چادر دا پردہ بڑا ہے کمروہ کے لونتنی بھائیے فضہ دکان ڈالے پاسو علی دی بڑی دی پیچو علی دی چھوٹی دی پیچو عباس دی سکی دی پیچو اکبر دی ماہ ایڈو اسغر دی ماہ چادر دا پردہ بڑا ہی گھڑیے بے غیرت جزید شراب تو فارغ ہوئے آدھے کیتھے علی دی دی چی میرے شہرہ کر کے آدھے ضعیف آدھے پیچو ظالم آدھے کو آگ پردہ ہٹا اے علام نے پکھنا بے غیرت آدھے فضہ پردہ ہٹا پہلے تائی میں آئی کمر صدیق کر کے آدھے بکباس نہ کر میرے سغول تو زندگی آجالا دی خاطر منگی آئی اے میرے دھینا تو سو سنو اے تو آنے باستے اے ہی میں چادر دا پردہ بڑا ہٹا آج یہ میرے اللہ میں کوئی طاقت نہیں میں دھائے نہ پوہا میں نے پیچو پتون جاتھی ہے ظالمہ دے ہاتھ ودا ایک ہاتھ نال چادر روجہ چادر دا لانمویت اور میں پاس نے جلتری جاتا دیا نہ لگیا ہے علی دی دی موڑے تو مدہ چاہ گے دی اممہ او جانے سات جان چادر ہائے 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 تیدہ کمر بدائی ہے ہاتھ بات کیا دی علی دی دی بولنائی ظالم شراب پہ پیدن اچھا نا بول پہ غیرہ شراب پہ پیدن اللہ علیہ علیہ